اس وقت ہم بلوچستان کے دارالحکومت پوٹیا میں موجود ہیں یہاں پر مسنگ پرسنگ، مسک شدہ لاشوں کا ایشو تو اپنی جگہ وہاں پہ ایک نیا جو ہے ایشو کریئٹ ہوا ہے وہ جالی ڈومی سائل، جالی سناسٹی کارڈ اس جالی سناسٹی کارڈ اور ڈومی سائل کی وجہ سے یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کے حقوق پہ ایک سیاہ ضرب آ رہا ہے تو آئیں تو بلوچستان کے نوجوانوں سے بات کرتے ہیں ان کے مسائل کے اوپر کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ بلوچستان کے نوجوانوں کو کیا مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے کیا مشکلات درپیش ہیں ایک طرف حکومت بلوچستان کہتی ہے کہ ہم نوجوانوں کے پرابلمز پہ سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں بہت سے ہمارے ٹیکنیکل پروجیکٹ چل رہے ہیں جس کے تواصل سے یہاں کے لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشن لیتے ہیں اور پھر وہ برسر روزگار ہوتے تو آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کو کیا مشکلات درپیش ہیں یہاں کے بلوچستان کے نوجوانوں کو بسم اللہ الرحمنی سبزری مری بی ایفی برسرنہ چپٹی چمن پرچک جی سر آپ کو معلوم ہے کہ بچے اس وقت بڑی مشکل حالت سے گزار رہے ہیں یہاں جو اینا دوہزار تیرہ الیکشن جیت گئے اس کے بعد تعلیم محروم سے جا رہا ہے یہاں دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی ہو گئے یہاں جو اینا نوجوانیں بہت بے روزگار ہیں ان لوگوں کے لیے روزگار کا بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اس کے لیے جو اینا افغان ماجرین جو باہر مجھ سے آئے ہوئے ہیں وہ دو میسل ناقی کارٹ کپلی کے وہ بنا کے یہاں جو اینا پیسے دے کے پوستوں پہ بڑے بڑے پوستوں پہ آتے ہیں یہاں بلوچستان کا دودھ راز علاقے ہیں کھویچا ہے اور یہاں جو اینا خودو بارکان سبی بھی ہیں وہاں جو اینا روزگار کا مشکل بہت ہے روزگار کا تلاش کر رہے ہیں لیکن موجودان جو اینا تعلیم کے لیے یہاں جو اینا گھر کے لیے خیس بھی نہیں ہے کہ کوئی جا کے اپنے لیے کوئی داخلہ لے بچوں کے لیے نہ کتاب نہ بستے نہ کوئی جوٹا وغیرہ جو اینا غریب غربہ لے سکے اس کے بعد بچے منشیت کے جو اینا معاشرے میں جا رہے ہیں یہاں جو اینا کوئی کلور کے جا کے ٹھیکے ہیں کوئی نسوار کوئی چرس گھر سے نکل کے جو اینا تعلیم کے لیے بانہ کرتے ہیں دوسری جگہوں میں جا کے منشیت کا کام شروع کرتے ہیں باقی جو اینا سکولوں میں آپ لوکڈون کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکولے بند ہیں کب سے اس کے لیے کوئی گنجائس نہیں کر رہے ہیں کوئی سکولوں کولوں ہو سکتے ہیں آجیں سرگی بھی آ رہے ہیں بچے جو اینا تعلیم نہیں کر سکتے ہیں اچھا یہ کرونا کی جو قاتل وبا تھی انہوں نے پورے سوسائٹی کو جو ہے اپنا متاثر کیا آپ طلبہ پر ان کا کیا ایسا اثر پڑا اور دوسری بات یہ کہ آپ کے کیا طلبہ کے مسائل ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر جب آپ یونیورسٹی انتظامیاں کو بتاتے ہیں تو کیا وہ توجہ دیتی ہے ان کی طرف سر دیکھو کرونا ایک ایسا وائرہ ستا جس نیٹی کے ہمارے کیا کہتے ہوئی کہ ماحول کوٹی کے لے پیٹھ میں لے گیا اور اس کے زد میں اس کے زد میں سب سے پہلے جو اگر آیا ہے تو وہ سٹوڈنٹ ہے دیکھیں آپ سر تقریباً دو تین مہینے تک دو تین مہینے تک سارے کاروباری مراکز بند رہے ہیں لیکن یونیورسٹیز انڈ سکول یونیورسٹیز سکول اور دوسرے تعلیمی دارہ ابھی تک بند ہے تو ہم اگر مطالبہ کرتے ہیں ہم اگر مطالبہ کرتے ہیں یونیورسٹی کے وی سی سے کسی اور سے تعلیمی ایڈگوکیشن کے منسٹر سے تو وہ یہی ہمیں بول دیتے ہیں کہ کرونا وائرس کا جو wabہ ہے وہ ابھی تک ہے اگر کرونا وائرس کا wabہ ابھی تک ہے تو کاروباری مراکز شاپنگ شاپنگ مال یہ کیونکلے ہیں یونیورسٹیز یونیورسٹیز وہ ادارہ ہوتے ہیں یونیورسٹری میں جو بڑے سٹیورنٹس ہوتے ہیں وہ توڑا میچور ہیں تو یونیورسٹری میں سب سے زیادہ میں تو کہتا ہوں اگر کسی شاپنگ مال میں اس طرح ایس او فیز فالو نہیں تھے تو یونیورسٹری میں ایس او فیز فالو ہوتے ہیں تو میرا التجا ہے حکومت وقت سے کہ براہ میربانی یونیورسٹریان کول دے اس سے سٹیورنٹس بہت متاثر ہیں ابھی حال ہی میں ہمارے آن لائن اگزام ہو رہے ہیں آن لائن اگزام ہو رہے ہیں مجھے علم ہے مجھے علم ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اگر آن لائن میں آن لائن میں دو فیصد میں نے سیکھا ہے تو پریکٹیکلی میں نے اس ٹاپک کو اس سبجیکٹ کو میں نے انڈرڈ فیصد سیکھا ہے آخر میرا اگین حکومت وقت سے التجا ہے کہ براہ میربانی یونیورسٹری سکول دے جا کے جو ہمارے نو دربر ہیں ان کی مستقبل محفوظ رہے ہیں سر کیا وجوہات ہیں کیا سبب ہیں کہ ایک طرف بلوچستان کی حکومت قوم پرستی کا کارڈ ایشو کرتی ہے اور دوسری جانے بھگوان مہاجرین کو کارڈ بھی منا کے دیتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو ڈومی سائل بھی ایشو کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم ایشو پہ ایک اہم سوال اٹھایا ہے جب سے انیس سو سی سے یہاں پر مہاجرین کا جب روس نے اگوانستان پر حملہ دیا ایک یلغار بلوچستان کی طرف آیا تو فیٹر سے بلوچستان نیجر پارٹی سمیت بلوچستان کے حقیقی جو سن لاف سوال ہے اس مسئلے کو بہترین انداز میں اٹھایا کہ جتر ہم سمجھتے ہیں کہ اگوانستان میں اس ٹیم ظلم بر بریت تھا ہم سمجھتے ہیں کہ ایز بحیثیت انسان ہم نے ان کی خدمت کی ہم نے ان کو یہاں اپنے بیٹکوں میں اپنے جگہوں میں جگہ دیا لیکن بدقسمتی سے یہاں پر حکومتی سرپرستی میں ان کو لوکل اور شناختکار کا اجرہ کیا گیا حکومتی نمائندوں کی جانب سے ان کو آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کن کن اداروں میں آج اوان مہاجرین سرکاری مرازمت باقید کر رہے ہیں کس طریقے سے کوئی ٹک ہے جو مقامی جو مارکیٹ تھی جس کو شارعہ اقبال کا نام نام دیا تھا تو کندھاری کندھار سے آئی ہوئے لوگ آئے اور یہاں پر ہمارے جو مارکیٹ بیرنڈ اقبامی مارکیٹ تھی ان پر قبضہ کیا اور باقید ہے ہماری معیشت کو ان لوگوں نے ہماری جو طلبہ تھے ہمارا جو بھی ہمارے بچوں کا حقوق تھا ان لوگوں نے چین لیا اس کیلئے ہمارے مقامی پشتنبائی جن میں کاسی کاکڑ اور ترین اور مندخیل قبائل نے بہت جد جہد کی ریکارڈ موجود ہے گزشت ہے تیس سالوں کا جو یہاں کے سننا فسوائل ہے جو یہاں کے مقامی باشنبائی ہے ان لوگوں نے پرزور موجنین کی مخارفت کی اور یہاں سے ان کی کیونکہ ابھی افغانستان کے حالات پہلے سے کافی بہتر ہوئے ہیں ابھی ہم تمام رہستی اداروں سے خصوصا عالمی اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ افغان موجرین کو جلد از جلد ان کے افغانستان میں آباد کرے تاکہ افغانستان کی ترقی میں ان کا کوئی رول ہو ناظرین آپ نے بلوچستان کے نوجوانوں کی باتیں سنی ریاست مدینہ کی تبدیلی سرکار کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کے نوجوانوں کے مسائل کے اوپر توجہ دے کر ان کو فوری حل کریں تاکہ بلوچستان کے نوجوان بھی ایسا سے کمتری اور ایسا سے محرومی سے نکل سکیں کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبدالعفید جتوئی گبول نیوز کوٹیا بلوچستان